لخنو سے مل رہی ہے جہاں پر ورسین رزوی نے سپنگ کورٹ میں ایک پی آئی ایل داخل کی ہے دراصل اس پی آئی ایل میں چاند تارہ لگے ہوئے ہر جھنڈوں پر بین لگانے کی مانگ کی ہے پاکستان کی پارٹی مسلم نیگ کا جھنڈہ اس کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ شطردیش کی پارٹی کا جھنڈہ لگانا اوشت نہیں ہے دیش میں ایسا جھنڈہ لگانا سمیدھان بھی رہ دی ہے رزوی نے یہ کہا ہے اور ان جھنڈوں کے اخلاف مرشا کھول دیا ہے باقاعدہ انہوں نے سپنگ کورٹ میں ایک لیشن بھی داخل کر دی ہے لخنو سے اہم خبر جہاں پر ورسین رزوی جو کی شیعہ ورک بورٹ کے چیئرمن ہیں انہوں نے اس بات کے وقالت کی ہے کہ چاند تارہ لگے ہوئے جو ہر جھنڈے ہیں ان کے پر بین نگایا چاہے چونکہ پاکستان کی پارٹی مسلم نیگ کا یہ جھنڈہ بتایا انہوں نے اور کہا ہے کہ شترودیش کا جھنڈہ اگر یہاں پر لگتا ہے تو وہ ایسا اچھت نہیں ہے لہٰذا ایسا جھنڈہ لگانا سمیدھان بھی رہ دی ہے رزوی نے یہ کہا ہے اور اسی لیے انہوں نے سپرم کورٹ میں ایک پی آئی آل داخل کی ہے اور اس پی آئی آل میں کہا گیا ہے کہ چاند تارہ لگے ہر جھنڈے پر بین لگایا جائے دراصل پاکستان کی جو ایک پارٹی ہے مسلم لیگ اس کا یہ جھنڈہ ہے اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ شترودیش کی پارٹے کا جھنڈہ لگانا بلکل بھی اچھت نہیں ہے سمیدھان بیروڈی بتایا ہے ایسے جھنڈوں کو رسیم رزوی نے اور اس لیے انہوں نے ایک پی آئی آل داخل کی ہے سپرم کورٹ میں جس میں سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا جھنڈہ لگانا غیر قانونی ہے جو کہ کسی شترودیش کا دشمن ملک کا جھنڈہ ہو یا اس کی پارٹی کا جھنڈہ ہو لہٰذا وہ غیر سمیدھانک ہے اور اس لیے اس طرح کی جھنڈے جو لوگ لگاتے ہیں ان پر کاروائی بھی ہو ساتھ ہی ان جھنڈوں پر جب بین لگ جائے گا تو سیدھے طور پر اب ان جھنڈوں کو کوئی نہیں لگا سکے گا لیکن ان سب کے بیچ دیکھنا ہے موگا کہ سپرم کورٹ اس پورے معاملے پر کیا اچھتینڈ لیتا ہے کیونکہ فیلحال پی آئی آزر ضرور داخل کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ شتو دیش کی پارٹے کا جھنڈہ لگانا اچھت نہیں ہے لہٰذا دیش میں ایسا جھنڈہ لگانا سبینار کے اخلاف ہے اور اس لیے وسیم رزوی نے سپنگ کورٹ میں پی آئی آئی باخل کی ہے جس میں چاند پارا لگے ہرے جھنڈوں پر بین لگانے کی مانگ کی ہے اور ہمارے ساتھ خود یاشکہ کرتا اور اور انڈیا مسلم پرسنل اپورٹ کے کیورمین وسیم رزوی صاحب جڑ گئے ہیں وسیم جی بہت بہت استقبار ہے آپ کا نیوز انڈیا میں سمپرک ٹوڑ گیا ہے پھر سجوننے کی ہم کوشش کریں گے اور ان سے دردہ سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو پی آئی آئی داخل کی ہے اس کے پیچھے ان کے منشا کیا ہے کیونکہ کئی کئی بار ایسی مام میں آتے ہیں کہ اس میں منشا صاف نہیں ہو پاتی ہے اور اس کا غلط طریقے سے اس کو ڈسکرائب کر دیا جاتا ہے اس لیے وسیم رزوی کی منشا کیا ہے اس طرح کے جو انہوں نے پی آئی آئی داخل کی ہے اور اس لیے ہم ان کا پخش جاننے کی کوشش کریں گے راجدھانی لائی میں لیکن سیزے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں اس طرح کے جھنڈے لگایا جانا غیر سمیدھانک ہے سمیدھان کے خلاف ہے اور اس لیے انہوں نے دیش کی سب سے بڑی عدالت سپرم کورٹ کا دروازہ خططایا ہے اور پی آئی آئی داخل کی ہے اس پی آئی آئی میں کہا گیا ہے کہ چاند تارہ اور ہرہ جھنڈا وہاں پر مسکرم لیگ جو کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے راجدھانی لائی پارٹی ہے اس کا جھنڈا ہے لہٰذا ایس طرح کے جھنڈے کو قطعی برداشت نہ کیا جائے ان پر بین لگایا جائے تو وسیم ڈزوی نے سپرم کورٹ میں پی آئی آئی داخل کی ہے ایک بار پھر سے بات کرنے کیوں کوشش کرتے ہیں وسیم صاحب سے وسیم جی بہدت استقبار ہے آپ کا نیوز و نیڈیا میں جی شکریہ وسیم جی جو آپ نے ایک پی آئی آئی داخل کی ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر آپ نے سپرم کورٹ میں کیا پی آئی 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 داخل کی ہے دیکھیں میں نے پی آئی آئی داخل کی ہے ایسا ہے کہ دیکھیں جو ہرے رنگ پر چاند تارہ بنا ہوا ایک جھنڈا جس کو کچھ ہارڈ لائنس جس کو اسلامی جھنڈا بتا کر اور مسلم ایڈیوں میں یا دھارمی قطعوں میں اپنے براموں میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے یہ اسلامی جھنڈا بھی نہیں ہے یہ انیس سو چھے میں مسلم ڈھگ نے بنایا تھا حلام ہندوستان میں پاٹی چھن کے بعد جب دش آداد ہوا سے یہ پاکستان پانسر ہو گیا اس نے وائپ پتی لگا کر اس کا نیشنل سلیٹ پاکستان کا بن گیا اور مسلم لیگ قائدے آدم دو آج تک اس کا یہ پولیٹیکل جھنڈا ہے اور اس پولیٹیکل جھنڈے کو کہ شاترو ملک کا پولیٹیکل جھنڈا ہے اس کو آج کچھ ہارڈ لائنر دے ہو آج تک اسے دلی بومدے یا بہت لئے آبادیوں میں جن جھنڈے کو آپ کہیں بھی بھی دیکھ سکتے ہیں روڈز پہ کراس روڈز لگے رہتے ہیں جھنڈیا رونی رہتے ہیں گوگران تک اسمار کی آتے ہیں تو یہ تو مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور وہ بھی پاکستان کی قائدے آدم مسلم لیگ تو ایک شاترو ملک کی پولیٹیکل سیڈ کو یہاں ہم پرموٹ کر رہے ہیں یہ خلط ہے پاکستان کا جو کچھ کچھترپن کی جو آج لائنر ملک ان کے لوگ پہ جانی رہا ہے جس کی ویسی تمام ٹینشنز پیدا ہو رہے ہیں جب تک کہ آپ دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے اور ان کو کہیں نہ کہیں سے پرموٹ کرتے رہو گے تو اس کا آثار سیدھے صور پر مسلمانوں کے پاس جی وسلم صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان سب کے پیچھے منشا کیا ہے یہ جاننا کی میں آپ سے کوشش کروں گا لیکن اس سے پیچھ ہمارے ساتھ اسم جافری صاحب جڑ گئے ہیں جو کی نیشنل پرسیڈنڈ ہے شیعہ یوت برگیٹ کے اسم جافری صاحب آپ کا بہت دہت استقبال ہے نیوز و نینیا میں بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر وسلم ریزی صاحب نے ایک پی آئی آل داخل کی ہے سپریم کورٹ میں اور صرف اپر انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ہرے جھنڈے کے اوپر چاند تارہ بنا ہوتا ہے اس طرح کے جھنڈے کو بین کیا جانا چاہیے ہندوستان کے اندر آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں ان کے اس بات سے ایکچولی کیا ہے کہ مسئلہ ہائے رنگتا ہے یا چاند تارے کا ہے کیونکہ چاند تارے کا مصلمان اپنا پر تیت مانتے ہیں اور اگر یہ انڈیان مکرم ملیگ پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ان کا چاند تارے کا جو سائیڈ ہے وہ لیپ سائیڈ میں اس کا فیلس ہوتا تھا اور پاکستان کے جنڈے میں جو چاند اور تارہ ہے وہ رائک سائیڈ میں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلے تو یہ کنفرم کر لیا جائے کہ یہ پاکستان ویروضی بات کر رہے ہیں یا مسلم ویروضی بات کر رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں واسم صاحب آپ سن رہے ہوں گے تو کیا بچہ ہے ان کو معلوم نہیں ہے پاکستان جو انڈیان مسلم لیگ ہے اس کا لیٹ سائیڈ میں چاندارہ جنڈا ہے گرین پلائی پر تار پر نس سائیڈ میں چاندارہ ہے یہ تو دلکل بات صحیح ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ جو ہے جو قائد آغم کے نام سے کیوں کر کے رہنی آتی ہے پاکستان مسلم لیگ کیوں اس کا یہی جنڈا ہے جو انہیں صحیح میں مسلم لیگ نے بنایا تھا جس کو آج ہم اسلامی جنڈا ٹیکر پر آتے ہیں ان دوستان میں ان کا یہی جنڈا ہے سین یہی جنڈا ہے اور اس کو کوئی بدلاؤ نہیں ہے 1906 سے لے کر آج تک پاکستان اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان پہلے اس کو مسلم لیگ بلاد اندرستان میں استعمال کرتی رہی اس کے بعد آپ پاکستان نے اس کو پاکستان پہلے مسلم لیگ کا ازم کا ہے یہ اسلامی جنڈا تہیر میں نہیں ہے آپ کی جو پیائے ادافت کی ہے اس کے پیچھے منشا کیا ہے دیکھیں جو ہم نے رد داخل کی ہے یہ اس طرح کے جو دیکھیں اتنے ایک سازش چل رہی ہے جو لوگ پاکستان کو کہیں 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 سے انٹرنل سپورٹ کرتے ہیں اس کے مقانات ہمارے مقین سماعت کا ہو رہا ہے جنڈا تو ہم کو سوقوں پر پہتا ہے یہ لوگ تو صرف بات کو سرما کر اس بات کو کہہ دیتے ہیں صاحب یہ تو ہمارا جنڈا ہے اس میں ہم نے کونے بنا رکھا بلکل نہیں غلط بات ہے یہ اسلامی مسلم لیگ یہ پاکستان مقین لیگ ہے اس کا یہ پولٹیکل جنڈا ہے جو انڈوستان میں مسلمانوں کو یہ کہنے کر اس مارے پر رہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیجس فلیگ ہے اور چاند پارے کا ہلگنسا ریلیجس فلیگ کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ چاہے پرافیٹ پرومر صاحب کی انسی سے لے کے واجتہ دیکھئیجے کمی پر چاندارا یہی چیزیں پوچھ لیتا ہوں جافتر صاحب کیا کہیں گے ان کے اوپر کیونکہ سیدھے طور پر کر رہا ہے کہ اسلام کا اس سے دور سے دور تک تعلق نہیں ہے آپ ایسا ہے آخندوستان نہیں پورے دنیا کے اندر جتنی بھی درگائیں ہیں سب کے باہر آپ دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے چانداروں سے جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی درگاہ ہیں یہ صرف مسلموں کی آتھا کو ٹھے پہنچانے والی بات ہے ان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں اگر یہ اپنے الفاظوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں مسلموں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کیوں واسم صاحب آپ مسلموں کو گمراہ کر رہے ہو دیکھے صاحب جن کو یہ لوگ گمراہ کر چکے ہیں ہم ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایسا ہے جیسے یہ پہنے دنیا میں یہ صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ کو چاندارہ لگایا جنڈے ملیں گے واقعی کہیں نہیں ملیں گے اور یہ کہیں آپ ایران میں عراق میں سعودی عربیہ میں کہیں کا ایک کچھی بھی ایک ڈھار بھی ہرے رنگ کا چاندارہ کا جنڈ اگر ہمیں دکھا دیں گے اس کو بتا دیجئے کہ ترکی میں بھی یہی جنڈے لگائے جاتے ہیں ایران میں بھی یہی جنڈے لگائے جاتے ہیں ملیشہ میں بھی یہی جنڈے لگائے جاتے ہیں سندھاپور میں بھی یہی جنڈے لگائے جاتے ہیں ہم آپ ہم کو اس کی پچھر پجھر دیجئے وہ بہت پچھر ہو جائیں گے آپ کو آپ کو اگر نیچ کی پوٹیزی جان کریے تو گوگلتا جا کے سرکھ کریے کپ سرگاؤں کی جان کریے کپ سرکی میں لاز رنگ کے لاز پر گھنڈا ان کا شرکی کا گھنڈا ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چانتا کا جو ہر طرف پورے ورلڈ میں لگائے جاتا ہے بلکل نہیں یہ انیس سو چھے سے پہنے کیسی کوئی ہسٹی نہیں ہے انیس سو چھے میں اس کو موسلم لیڈنگ میں بنایا تھا اور وہ موسلم لیڈ آج بھی قائد آزم کے ناسے پاکستان میں ہے اور ان کا یہ تعلقی ہے سنیے 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 ابھی آپ نے ہم سے بتایا کہ ان جنہوں پر لگا جاتا انیس سو چھے میں لگا جاتا موسلم لیڈ کا ایک جھنڈا علاق ہو گیا وہ پارٹی بھی جھنڈا ہو گیا ہم نے آپ سے بات کی ہے جو درگاؤں کے پاہر اپنی آزم سوچے کر کے وہ جھنڈا لگا دکے ہیں جو پاکستان موسلم لیڈ کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں قائد آزم کے ناسے پاکستان ہاں میں آپ کو تھی ہو ان جنہوں پاکستان پاکستان لیڈ کا جھنڈا ہے اس کا فیرم رائٹ سائیڈ ہے نہ کی لیف سائیڈ موسلم اور انڈیان لیڈ کا فیرم رائٹ سائیڈ ہے بلکل یعنی کہ یہ بات آگر دیکھنا آئیں ہوگا کہ ان جھنڈوں کا کیا کچھ مائنے نکرتے ہیں اور سپریم کورٹ اس پر کیا ایکشن لے گا فرحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے کیونکہ دونوں کی باتوں کو اندر لے کر ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ایک اپنی بات کو صحیح ٹھہرہ رہا ہے دوسرا اپنی بات کو صحیح ٹھہرہ رہا ہے لیکن سپریم کورٹ یہ نینے کرے گا کہ آخر واقعے میں اگر اس طرح کا جھنڈ لگا جا رہا ہے تو کیا یہاں پر ہندوستان میں اس طرح کا جھنڈے جائز ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے اپس جلد سے جلد بین لگانا چاہئے